ملکی سماجی اور معاشی ترقی خواتین کی آسودگی سے منصوب ہے خواتین کے حقوق کے تحفظ اور امپارمنٹ کے لیے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ومن ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے تحت تقریب کا انعقاد کیا گیا آئیے آپ کو اس میں لیے چلتے ہیں تقریب کی مہمانے خصوصی وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے خواتین کے تحفظ کو اولین ترجی اور ومن ہریسمنٹ کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا اس موقع پر وزیراعلا نے ومن سیفٹی اور پنجاب پولیس پبلک ایپ کا افتدا کیا خواتین کو حراسہ کرنا میری ریڈ لائن ہے یہ جو سیفٹی ایپ ہم نے انٹروڈیوز کی ہے سیف سٹی ہے انہوں نے بہت محنت سے کام کیا اور میری ڈیڈ لائنز کو انہوں نے میٹ کیا تو میں پنجاب کی تمام بیٹیوں سے بہنوں سے مام سے یہ کہنا چاہتی ہوں وہ پلیز اس ایپ کو ڈاملوڈ کریں کہیں آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو وان فائیف پہ کال کریں ہم نے آپ کی سہولت کے لیے خواتین کی سہولت کے لیے خواتین آپریٹرز کو ہم نے وہاں پر بٹھایا ہے میں نے ابھی دو دن پہلے ایک ٹھویٹ کیا مجھے آئیڈی صاحب نے بھیجا ایک بچی تھی وہ سڑک پہ جا رہی تھی تو کہیں نہ کہیں سے اس کو کوئی اس کے پیچھے شاید اس کا پیچھا کر رہا تھا کوئی اس نے وان فائیف پہ کال کی خاتون آپریٹر نے اس کا فون اٹھایا اور پورا اس کی موومنٹ کو ٹریک کیا اور اس بچی کو لگا کہ میں اکیلی نہیں سیف سٹی میں سے کرائیم ریٹ تو نیچے آیا ہے اور ہم پنجاب کے تمام سٹیز کو انشاءاللہ تعالیٰ سیف سٹیز میں بناوں گا ویمنٹرے بنانے کا مقصد خاتین کی موشے کے لیے جدو جہدو قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس بات کا مسمم ارادہ کرنا ہے کہ خاتین کو ملت کے مقدر کا ستارہ بنانے کے لیے ان کے حقوق کا تحفظ اور زندگی کے حشوبے میں خاتین پر اعتماد ناگزیر ہے کیمرمین ابو زرحاشمی کے ساتھ طاہرہ علی سیف سیڈی ٹی وی لہور